بسم اللہ الرحمن الرحیم تنکیس اور اوندہ الٹا کر دیں ہوں اس کو فی الخل کے تخلیق میں انکس مانا اوندہ الٹا کرنا افا لا یا اکیلون پس کیا وہ اکل نہیں رکھتے وما علمنا الشیرہ اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو الشیرہ شیر کہنا وما یمبغی اور نہیں ہے مناسب لہو اس کے لئے شائر ہونا ان ہوا وہ نہیں اللہ مگر ذکرن نصیتیں و قرآنن مبین اور قرآنیں واضح کیوں آیا یہ لیون دیرا تاکہ ڈرائے من اس کو کانا حیین جو زندہ ہے دل کے اعتبار سے وائحق القول اور ثابت کر دے بات کو صحیح على کافرین کافروں پر اولا میں آ رہو کیا یہ نہیں دیکھتے ان نا بے شک ہم نے خلقنا ہم نے پیدا کیا لہم ان کے لئے مممہ وہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیزیں بنائی ہیں ان عامن چوپائے فہم لہا مالکون پسیر اب ان کے مالک بن بیٹھے ہیں صرف چوپائوں کو بنایا نہیں ان کو قابو دے دیا ان کا متی کر دیا فرم و بدا کر دیا ہا ان کو لہم ان کے لئے فمن ہا پس ان چوپاؤں میں سے بعض رکوب ہم جن پر سوار ہوتے ہیں ومن ہا اور ان میں سے بعض ہوئے ہیں یا کلون جھپو یہ کھاتے ہیں ولہم اور ان کے لئے فی ہا ان چوپاؤں میں منافع منافع ہیں ہڈیوں میں چمڑے میں بالوں میں وہ مشاربوں اور دودھے پینے کے لئے افلا یشکرون کیا یہ شکریہ دار نہیں کرتے واتخذون شکریہ تو کیا کرتے حد کر دی انہیں بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہتاً معبول لعلہم یمسورون اور امید رکھتے ہیں کہ وہ مدد کیا جائیں گے ان کے ذریعے لا يستطیعون جواب نہیں استطاعت رکھتے وہ نصرہم ان کی مدد کرنے کی وہم اور یہ خود لا ہم ان کے لئے جندن لشکر بن جائیں گے مخالب بن جائیں گے محضرون اور حضروں کے بعد فلا یحدن کا اے میرے پیغمبر نہ پرشان کرے آپ کو قولم ان کی مختلف الڈی سیدھی باتیں انہ بشک نا علمو ہم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں اولمیار الانسان کیا نہیں دیکھتا انسان کہ ان نا بشک ہم نے خلق نا ہم نے پیدا کیا ہوں اس انسان کو من نطفت ایک کترے سے فائدہ ہوا پس وہ ہو گیا خسیم دشمن مبین کھلا جگڑنے والا خسیم اصل لوگ بھی مانے جگڑنے والا وظاربا اور بیان کرتا ہے لنا ہمارے لئے مثلا مثالیں ونسیہ خلقا اور بھول دیتا ہے اپنی تخلیق کو کہ کیسے پیدا ہوا قالا اور پھر ساتھ کہتا ہے من کون ہے یحی العظام جو حیات دے کا زندہ کرے گئے انہڈیوں کو وہی اور عمیم اس حال میں کہ جب وہ چورا چورا جنگی مٹی میں حل ہو جائیں گی کل جواب دو یحیی زندہ کرے گا ہا حیات دے گا ان ہڈیوں کو اللہ وہ ذات انشاء جس نے پیدا کیا تھا ہا ان ہڈیوں کو اول مرہ پہلی مرتبہ ہوا اور وہ اللہ بے کل خلق ہر ایک مخلوق کے پیدا کرنے کو علیم بہتر چلتا ہے اللہ دلیل اللہ وہ ذات ہے جعالہ جس نے بنایا لکم تمہارے لئے من الشجر اللہ خضر سبز سر سبز و شاداب درخص نارا ناک جیسے بانس کا درہتے ہیں اس طرح اورد کچھ درہتے ہیں اور افریقہ کے جنگلوں میں اورد میں ہیں کہ ان کے پاس سے بھی کچھ چیز ہو جائے تو آگ لگ جاتی ہے اس طرح عرب میں ایک درہتا ہے فائدہ انتم اور پس تم کیا کرتے ہو فائدہ پس تم انتم ان سے منہو تو قیدون حق جلاتی اللہ 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 کیا وہ ذات اللہ جس نے پیدا کیا اسمان کو والار زمین کو بقادر کیا وہ ذات قادر نہیں ہے جس نے اسمان اور زمین کو پیدا کیا کہ جیسے یہ پہلے تھے دوبارہ ان کو پیدا کر دیا جائیں بلا ضرور وہ رب اس پر قادر وہ وہ الخلاق ماہر ہے پیدا کرنے میں علیم اور جانتا بھی ہے کہ کون کیسے کس شکل میں پیدا کرنا ہے انما پڑی مشکل ہوگی کہ نہیں بے شک امر اس کا حکم اذا اراد شئی جب ارادہ کر لیتا ہے کس چیز کو تو کہتا ہے لہو اس کو کون ہو جاؤ اس کا ارادہ ہوتا ہے فہیکون پس سبحان اللہ 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 وہ ذات بیادی ہی کہ اس کے ہاتھ میں ملکوت کل شئی بادشاہ تے ہر ایک چیز کی یا دوسرہ ملکیت ہے ہر چیز کی اور تم بھی اس میں شامل لوڑ کر اس سکھ ایک مرتبہ پھر ترجمہ مشکل سیگھوں کی تفسیر کے ساتھ دیکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری رکوع ہے اس میں کچھ منکرین حیات جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر گویا کہ کہا جائے کہ ایتھک جو ہے ایتھک جو ہے یعنی دہریے ہیں اور آج یہ ان کا بڑھ رہے ہیں اللہ کے انکار کر دیتے ہیں اور مختلف ان کے لئے یہ آخری رکوع میں تو دلائل تقویینی بھی ہیں آفاقی بھی ہیں انسان کے اپنی ذات میں بھی ہیں اور اس کے اردگر بھی دیئے اور کہا انسان انکار نہیں کرنا اور یہ جو مرنے کے بعد سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خود بخود نظام چل رہے بس یہ آسی چیزیں آتی ہیں مٹ جاتی ہیں کہا نہیں ایسا نہیں ان کے اعتراضات ذرا اپنی تخلیق میں دیکھیں کہا اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ جو پہلے دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں کر سکے پھر جب طاقتیں دیتا ہے تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو کبھی ایک نظریہ نکال کر آتا ہے کبھی کونسا نظریہ تو مختلف عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ کبھرا ہو جاتا ہے کہتا ہے وہ شخص نعمر جس کو عمر دے دیں عمر یعمر تعمیر جی باب تفعیل سے نعمر تعمیر عمر دے دیں ہو اس کو ننکس اندہ الٹا کر دیں یہ بھی تن یوکیس باب تفعیل سے نکس اندہ مشتق ہے اس کا معنی بھی یہ کہ کسی چیز کو اندہ کر کے اُلٹ دینا تو ننکس فی الخلق مراجیہ کہ عمر پہلے چھوٹا بچہ تھا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ساری طاقتیں نہیں تھیں کھا بھی نہیں سکتا پی بھی نہیں سکتا کبڑے چیز نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ پا کہہ دیں کہ اس کو عمر زیادہ دے دیں بڑا پا آجائے اس پر ننکس اور اندہ اُلٹ دیں اس کو فی الخلق تخلیق جیسا پہلے دن نہ اوٹ سکتا تھا نہ بیٹ سکتا تھا نہ کھا سکتا نہ تو بڑا آدمی بھی دی وہ ایسے یہ 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 ایک اعتراض تھے جو ختم نبوت پہ تھا نبی نبوت پر اس کو دیا رسالت پڑتا کچھ لوگ ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں اور آج بھی مذہب موجود ہیں جو نبی 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 کہتے ہیں اس میں یہ چیزیں کرتے تھے کوئی شاعر کہہ انکار کرتے تھے کوئی ساہر کہہ کر کہہ نہیں یہ نہیں ساہر کیونکہ تخیلات میں ہوتا ہے نبی کے موافق نہیں نبوت سے پہلے کبھی کوئی شاعر نہیں پڑ یہ دلیل نہ ہوتے کہ وہ تو شاعر تھے تو عام بندوں کے لئے شاعر کہنا کوئی غلط نہیں ہو بھی ہے لیکن انبیاء کی نبوت کے انبیاء کے مناسب بھی نہیں تھا اور انبیاء پر جو نازل ہوا قرآن اس کو تم شعری کلام سمجھتے ہو مقف مفضل جا کہیں ہے لیکن شعر نہیں یہ قرآن نسیت ہے شعری کلام نہیں ہے اور وہ کتاب جو بار بار پڑی جاتی اللہ کی طرح مقصد کیا اس کتاب کیوں آئی یہ تا کہ من جس کا دل زندہ ہو دل زندہ ہو اس لئے جس کا دل نہیں ہے سمجھ نہیں فارم نہیں وہ مردہ ہے اور قرآن یہ آیا ہے تاکہ ثابت کر دے اپنی بات کو تاکہ یہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتا ہی نہیں تھا ہمیں تو دعوت نہیں دی گی تا کہ یہ قرآن آگیا ہے تا کہ تمہارے اوپر حجت ثابت کیسے پیدا کیے کیسے ان کی تخلیق ہوئی خاص اللہ نے پیدا صرف پیدا ہی نہیں کیے ان کے اندر ایک تاعت رکھ دی اتنے بڑے بڑے ہیں اور ایک بچہ نکیل پکڑ دو ستر ستر کی لائنگ لے کے نکل جاتا ہے پس ان میں سے باز ہوئے جن پر سوال کرتے جن کو زبا کر گوش کہتے ہیں والوں فیہ کہا یہ یہ نہیں اور بھی ان میں منافع ہیں ان کی بال ان کی خال ان کی ہڈیاں ہڈیوں سے جو ڈیکوریشن کے سامان بنتے ہیں سجاوڑ کے سامان بنتے ہیں آرائش اور زبائش کی چیزیں بنتی ہیں اور چمڑے اور خاصے بہترین پہننے کی چیزیں بنتی ہیں ان سے بالوں سے اور برش سے لے کر دوسرے چیزیں بنتی ہیں یہ وہ مشارب اور دودھ اس وقت دودھ ہی اگر ختم کر دیا جائے تو کہیں کہ پورڈر پورڈر بھی کانسے لاتے خوش دودھ بھی آخر اسی دودھ سے کہتا ہے یہ شکریہ دا کرنا چاہیے وَتَّخَذُو لیکن انہوں نے بدائی شکریہ وَتَّخَذُو بَنَا لِيَ مِن دُونِ اللَّهِ 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 وَجَةِ لَعْلَمِ سَحْرُونَ اور انہوں دوسروں کو معبود بنایا تھا کہ یہ اس دن کام آئیں گے ان کی کوئی مدد کر دیں گے آڑے آ جائیں گے کچھ ان کی سپورٹ کریں گے کہا تاقید ہی نہیں رکھتے مدد کرنے کی تو کیوں ان کے پیچھے کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں ہاں طاقت تو چھوڑو یہ تو جن کو معبود بنا رہے ہیں یہ ان کے لیے لشکر بن جائیں گے جند لشکر مخالف لشکر اور ان کے خلاف گوائیاں دیں گے یہ بڑے بے وقت محضرون اور رشتہ لشکر جو در حضروں گے ان کے خلاف گوائی دے کہ ان کو پسا دیں پلا یحضرون کو قولم اور یعب صلی اللہ کے لیے تسلیع کہ میرے پر غمر یہ الڈے سیدھی باتیں کرتے ہیں اور قیامت تک علماء کے لیے کہ علماء بھی نبی کے وارث سے قیامت تک کے لیے یہ لوگ دہریے سے لے کر ایتھک سے لے کر اور مختلف قسم کے الڈے سیدھے یہ اعتراض کرتے رہیں گے یہ آپ لوگوں کو پرشان نگر انہ نا علمائیو صررون وائیو یہ نیک نہیں بنتے کیونکہ آج کل اکثر لوگ دیندر بن کے علماء پر اٹیک کر رہے ہوتی اور مدارس کو علماء کو ان کا جب مدارس اور علماء یہ درمیان میں بریج اور راستہ ہے یہ ہو جائیں گے تو خود قرآن کی اور تاریمات کی جو وقت ختم ہو جائیں گی امیت اور کس چیز کے وقت اور امیت جب ختم ہو جائیں گے تو اس کو کوئی لہتا نہیں یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ پیدا نہیں اور یہ نہیں ہوا اور یہ خود نزجات کرنے ہیں یہ اپنے بارے میں سوچیں نا کہ ایک کمزور سے ایک کترے سے ان کے پیدایش ہوئی ہے فائدہ و فاسی محبوبی اور جب اس اللہ نے آستہ آستہ بڑا کر دیا عقل دے دی تو اب یہ جھگڑالو بن بیٹھا ہے مدارہ بنا ماتنان اور اللہ کے لئے مثالیں دیتا ہے کہ اللہ یہ بھی نہیں کر سکتے ایسے کیسے کریں گے یہ کیسے کریں گے نعوذ باللہ ونس یہ خلقہ اور اپنی کمزور تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ ایک نس بیٹھ جاتا ہے ختم قال اور اعتراض کرتا ہے میں یحیی العدام واللہ کیسے پیدا کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ مٹی میں چورا چورا جائیں گے مل جائیں گے وَيَرْمِين کُلْ كَيْدِ جِيَ يُحْيَ الَّذِي وہ ذات پیدا کرے گی انشاء والا مرہ جب اس کا وجود ہی نہیں تھا تو دھانچہ پیدا کر دیا وہ بے کل خلق نعالی اور ایک ایک چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے جاننے والا ہے اللہ دی وہ ہے جَعَالِ لَكُمْ مِنَا شَجَرِ جس نے نمکر کو ممکن بنا دیا کہ سرسر درخت سے آگ کیسے نکلتی ہے وہ اس نے بنا دیا فائدہ انتم ملو تو کدھ انتم مجھ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو اَوَ لَيْسَ اللَّذِ کیا وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کی آسمانوں اور زمینوں کو لَيْسَ بِي قَادِرِ لَيْسَ کا تعلق وہ کا قدرت نہیں رکھتی آئیں یا خلق امیس کلاؤں ان کو پیدا کر دی اسی طرح جس طرح تھی بنا وہ رب قادر ہے جیسے پہلے پیدا کر دیا نہیں تھے دوبارہ وہ خلق اللہ علی کیونکہ وہ خلق ماہر ترینے پیدا کرنے میں اور جانتا ہے کہ اس کو کیسے پیدا کرنا ہے انما اچھا پھر تو اعتراضی ہوتا کہ اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے میں مشکل دوبارہ ایک چیز جیسے ہمارے ہاں فائل ایک ریموو ہو جائے تو دوبارہ اس کو ریکاور کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتی ہے تو اللہ بھی ریکاور کر لے گا تجھے ٹائم لگتا ہے انسان ہو لیکن اس رب کو نہیں لگتا ہے انما امرو وہ صرف حکم دے گا ادھا عرادہ شہن جب ارادہ کٹا ہے کس چیز کو ای اقول اکتہ لہو اس کو کن ارادہ کر لیا ہو جا فائل ایک اون دیر نہیں لگتی ہو جاتی فسبحان اللہ پس پاک ہے وہ رب بیعدی کہ اس کے ہاتھ میں مرکوت و کل شئی ملکیت ہے ہر چیز کے ویلے یہ ترجعور اور موسی کی طرف لوٹائے جائیں گے سبحانک اللہم و بحمد و نشہد اللہ علیہ اللہ انتصلا فرق و نکو اللہ